ایت سے پہلے ہی انگیتھیوں اور سیخوں کی تلاش شروع ہو گئی ہے نت نئی ریسپیز شیئر ہو رہی ہیں فیملیز بار بی کیو پارٹیز کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بکروں سے متعلق ترہ ترہ کے مزایا کلپس آ رہے ہیں بندیوں میں رش لگ گیا ہے پیسے والے فقر جتانے کے لیے مہنگے سے مہنگا جانور خرید رہے ہیں میڈل کلاس والے ابھی منڈے گرنے کے انتظار میں ہیں بچے گلی گلی اپنی گائے اور بکروں کو گھما رہے ہیں کہیں بکروں کی ریس لگ رہی ہے تو کہیں گائے کو سجانے کا مقابلہ ہے انہی بستیوں میں مگر کچھ گھر ایسے بھی ہیں جن میں بچے جب اپنی ماں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اببو بکرا کب لائیں گے تو گھر میں داخل ہوتے باپ کا دل کٹ جاتا ہے وہیں سے الٹے پاؤں واپس پلٹتا ہے اور شرمندی کی کمارے وہ بچوں کے سونے سے پہلے گھر نہیں آتا ہے عید کی رات جب آپ کی انگیٹھیوں سے دھواں اٹھ رہا ہوگا تو ان گھرانوں کے بچے سیخ کباب کھانے کی حاصرت دل میں لیے ہی بستر پر سو جائیں گے عید خوشی کا موقع ہے اور سچی خوشی تو یہ ہے کہ جن گھروں میں قربانی نہیں ہو سکی ہے ان گھروں تک قربانی کا گوشت پہنچیں تو ایسے گھروں کو خود تلاش کریں یا ان قابل اعتماد اداروں کے ذریعے قربانی کروانیں جن کے پاس ایسے مستحق افراد تک پہنچنے کا پورا انتظام اور ڈیٹا موجود ہے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاو جو قنات کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں